اسلام علیکم فرینڈز آج ہم اپنے گھر کے لئے ٹائلی خریدنے جا رہے ہیں ہمیں پتا چلا ہے کہ منچن آباد کے قریب موزہ شہبازپور میں جو منچن آباد تاریخ کی تاریخ میں جو فرس ٹائم جو بہت ہی مائیاری ٹائلیں بن رہی ہیں جو دس انچ سائز والی پہلے تو فٹ والی جو عام مل جاتی ہیں لیکن یہ دس انچ سائز والی بن رہی ہیں تو آج ہم اسے پٹی کا وزٹ کریں گے اور اگر پسند آئی تو ہم خرید داری بھی کریں گے چلے ہم آپ کو بھی د سکھاتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز کی آل چلنے ٹھیک ہو لو جی اسی پہنچ کے ہیں محمد ممتاز احمد خاند یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں کا سنا تھا کہ جو ٹائلز ہے وہ بہت زبردست ملتی ہیں اور جس طرح کی مشینی ٹائلز ہیں وہ ہمارے علاقے تحصیل منچن آباد میں اور کہیں بھی نہیں ہیں کیونکہ یہ بھٹھی پہ بن رہی ہیں اور یہ دس انچ کی موٹی اور وزنی ٹائل ہے چلے ہم دیکھتے ہیں اور جو ملازم اور ورکرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا خاصیت ہے جو ہماری پوری تحصیل میں باقی اور کہیں سے بھی آویلیبل نہیں ہے یہاں پہ منچی اور جو ورکرز ہیں ان کے بھائی صاحب کے وہ کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے اس کا ریٹ کیا ہے اس کی کوالیٹی کیا ہے اور ان کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اگر سیٹسفائیڈ ہوں گے تو پرچیز کریں گے نا ایسے تو نہیں کہ کر لیں گے یہ میرے خیال ان کی دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکت کہ یہاں پھارے چوتے ہیں یہ ٹائلز بڑی ہے یہ تیار شدہ اور یہ پکی اب ہم جا کے ان کے جو منچی ہیں اور ورکرز جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سے ان کا ریٹ وغیرہ تے کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس کا ریٹ کیا ہے یہ آیا جہاں پہ ان کو پکایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو واسٹ ہے کھل ہے اوپن ہے اور یہاں پہ اینٹیں جو ہیں وہ 보ین گائشتéralյ ہیں یہاں پہ پکایا جاتا ہے ان کو اور یہ جو ہے یہ آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں یہ کچھی ہیں بھی ان کو اب یہ اچھی طرح سے پک جائیں گی پھر ان کو بٹھی میں ڈالا جائے گا اور ان میں آگ جلائی جائے گی پھر یہ مکمل پک ہے تیار ہوں گی یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہ کچھی ہے ابھی پہلے جو آپ کو دکھائی تھی وہ پک گئی ہے پٹھی میں اور یہ ابھی کچھی ہے دس انجھ کی موٹی اور وزنی اطلا کر رہی ہے مزید ہم پوچھتے ہیں ان کا ریٹ اور پھر قوالٹی پہ بات کرتے ہیں ہم آپ کو جو ہے نا ان کا یہ سارا چیک کروائیں گے یہ بنتی کیس طرح ہے یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ مٹی پہلے جمع کی ہوئی ہے اور اس میں پانی ڈال کے گارہ وغیرہ تیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو جو مشینوں سے تیار بناتے ہیں بھائی ساویت تھوڑے مالک بھی نے اور ورکرز نو بھی دیکھ دے نے اسے نا کو جانا گے کہ کس طرح تیار ہوندیاں نے اور یہ دا پروسس کی اور کتنے دن پکی جڑی ہے ٹائل وہ تیار ہو جاندی ہے یہ مٹی جڑی ہے ساڑی مقامی ہوندی ہے یہ پکی مٹی ہے ان دے وچ کوئی کلر وغیرہ نہیں ہوندہ یہ سیزن جو مٹی ہے اسے کٹھی کرنے ہیں یعنی کلر آلی نہیں ہے کیونکہ تُسے دیکھ رہے ہو کافی دیر وغیرہ لگیا ہے ورنہ اگر کلر ہوندہ یا دو نمبر اچھی مٹی نہ ہوندی سفید سفید یا دیوتا ہے جم جانی سے لیکن یہ جتنے دنہ دیں بھی کٹھی پہی ہے کلر تو بغیر اور بڑی بہترین لگ رہی ہے کٹھی مٹھی جدو ایسی ایٹ کارلین ہے اس تو بعد جدو بھرائی ہو جاندی ہے تو پندرہ دن بعد پاک سے باہر آ جاندی ہے صحیح یعنی کہ پندرہ دن لگ دیں انہوں پک دیا ہے مسلسل آگے جلائی جاندی ہے پندرہ دن آدھے بیچے پکی مضبوط جڑی ایٹ تیار ہو کے آئے ہیں صحیح اور یہ جڑی مشین ہے وہ جڑی مشینیوں نے نہیں ایسی مشین تا استعمال نہیں کر دیا ایسی ہاتھنال کر دیا ہے اچھا وہ ہاتھنال کر دیا ہے میرے خیال ہے اے میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں اے سچا ہے اے ہی سچا ہے اے دو بیچے مٹی پاک ہے تو بہترین ہے اور اے ہاتھنال تیار ہوندی ہے اور بلکل زبردست جس طرح میں پہلے دکھا چکا ہوں اور اس طریقے لگ رہی ہے جس طرح مشینی ایٹ ہے یعنی کہ بہترین سکل ورکر نہیں جتے کم کر رہے ہیں اور ہاتھنال بنی ایٹ محسوس ہیں جو رہے ہیں جن جو کسے مشین دن آل تیار ہوئی میں خود پہلے سوچ رہا سی کہ یہ ٹائل آئے تھے بان رہی ہے یعنی وہ کسے مشین دن آل بن رہی ہے کیونکہ وہ دے صفائی اتنی زیادہ تھی ہاتھنال سی بنا رہے ہیں اور بڑی زبردست اور سکل ورکر کرنے تھے ایٹ بھی یہ تیار کیتے ہیں دیکھو تو اسے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی میرے ورگا یا کوئی بھی نارمل کاریگر بھی بنائے گا تو اتنی صفائی نہیں ہوئے گی کوٹ دی ٹائل ہے اور ایلی ایٹ پہ یہ فرق کی ہے باقی اندینیس پر آڈے کل کی بہترین چیز ہے یہ میرے ہاتھیں ٹائل ہے اپنا مقامی ملچن آباد مقامی تیل نہیں ہے اپنا مقامی تیل نہیں ہے مقامی تیل زیادہ ہے اپنا مقامی تیل ملٹ ہے اور اس نے موڈائی وی زیادہ ہے اندین مضبوط بھی زیادہ ہے بچھانے تیار ہو رہی ہے اس نارو بعد یہ مضبوط ہے یہ تینیل ٹائلٹی ہیں اور اس پاکائی آج جاڑ ہے مدائی اندینی ہاتھ جائے گی اس باقی وزن ہی زبردہ ہے یعنی کہ حالے تک ساڑھی جڑی تحصیل دے بیچے ٹائل اور اس طرح کی دی مشینی ہے تو اسے دیکھ رہے ہو یہ مشینی ہاتھ نال تیار ہو رہی اور اتنی صاف ہے کہ انجیل ہے جن جو مشین دی ٹائلہ اور بڑی زبردست بنی ہوئی ہے اور آج حالے تک جڑی تحصیل منچن آباد ہے چھو ٹائل استعمال ہو رہی ہو باروں آ رہی کسی اور ڈسٹرک تو یا تحصیل تو آ رہی منچناباد مقامی طورت تیار نہیں ہو رہی یہ فرس ٹائم ہے جڑا منچناباد تیار کیتی جاری ہے دس دن چالی موزہ شباز پور ہے نا اگر کوئی موزہ شباز پور منچناباد دینا چلو اگے چال کے دیکھنے ہے کہ بھائی کس طریقے بھرائی کر رہے ہیں اور دچکی کی شامل اندار تھلے توڑی رکھی جاری ہے اور ایک اس چیز دا میرے خیر لکڑی دی توڑی بنی ہوئی ہے نا اچھا رائی دی توڑی ہے سبردہ رائی دی توڑی ہے تے تھلے پرالی اور پرالی دے تھلے مکئی دا جڑا ہے مکئی رکھی گی سکی تاکہ اگر اچھی تارا جلدی رہن دی ہے اگر جلائی گئی ہے جس طریقے پچھے جوڑی جا رہی ہیں ٹائلہ اور اٹھا اے 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 دے بیچے تھلے توسی اندھنے دویک سک دیو اے اے سامنے اندھو اگر آکے جلائی رکھتی تاگی ہے تقریبا داستو بارہ دین تو بات انہوں توسی سائٹ تو بھائی ساب جڑے ویچے سٹھن آ رہے ہیں میسال آئی دا آگ دے توڑ تے استعمال ہو رہے ہیں سرے پہلے تا اے زبردست کاری گریہ نا دیا دیکھو نا کس طریقے نا جوڑیوں ہی آنے اور پھر ایس جگہ تھے آگ جلائی جاں دی ویچے اتھے لکڑی پان دے نا سوڑی میں لکڑی پینیا نا اے پاک کے بلکل مکمل تیار ہو گئی ہیں اے دیکھو اے ایٹ بھی سارے انہوں چیک کروانا ہے اے آواز آواز تو ہی پیدا چاہل رہی ہے کہ بہت بہترین پکائی ہوئی ہوئی ہے اور مضبوط اے ٹائل اے ان پاک گیاں نے اور انہوں بس نکاسی کار کے سائٹ دے جمع کر دیتیا جان گیا جگہ جڑیہ پکیاں اٹیاں اٹھا اور ٹائلان جڑیہ اے نا نا نو جمع اور سٹور کرنا ستے ہیں اے تسی دیکھ سکتے ہیں اے دی سر اے دی اے دی ریٹ شیڈ کی ہے اے دی اے میرے ہاتھ سے چکتے ہیں اے دا سنٹ ٹھیک ہے بارہ ہزار بارہ ہزار دی ہزار صحیح ٹھیک ہو گیا زبردست اور جڑی بارو اسی منگانے ہیں مثلا نال اویلی لکھا ہے یا پاک پتن ہے کیونکہ مقامی سدہ تھے اس طریقے دی بانی نہیں رہی جس طریقے دی نا کلر ہے اور مضبوطی ہے مٹائی بھی زیادہ لینڈز زیادہ پکائی بھی زیادہ او زیادہ مہنگی پیگی میرے کم از کم پندرہ تو سولہ ہزار بار ہو اگر میں گئیے تھے ایسران نہیں ہونی ہے ایسران نہیں نا پکائی یعنی کہ پیسے بھی زیادہ اور ایکوالیٹی بھی نہیں ہے دستے دے پھر بڑی سہولت ہے اچھا ہے دوارڈہ کانٹیکٹ نمبر مل سکتے فون نمبر اگر تسی داس دیو کہ جنہ نے دوارڈہ نہ رابطہ کر سکتے صفر تین سو پجتر انتالی نو سو پہنٹی کارڈ وغیرہ بنیا ہے صحیح ہے نمبر جڑا ہے تو سی یعنی کہ ایسی اگر نیکس ٹائم اگر آئیے خود خرید نہیں ہون تو ایسے نمبر رابطہ بھی کر سکنے منچنا باز نالموزہ شباز پرچ سجاد بھائی تسی کچھ کوالٹی دی دسنا چاہ رہے ہیں سی اٹ دی بھٹھی کی لال اٹ ہے ہاں جی آم بھٹھی کی سو بھٹھی کی کچھ اٹ ہے ہاں جی ہاں جی صحیح لال اٹ بھٹھی کی پکی اٹ یعنی کہ بھٹھیاں دی اٹھا مغیرہ پک دیا نے او دے جڑی صحیح پکائی نہ ہوئی انہوں کہنے کہ یہ سائیڈ دے کچھرا مچھرا پوری پکی نہیں لیکن یعنی کہیں او کہٹا گری اٹھا بھی پکی لگ رہی ہے زبردست صحیح زبردست اور چھانٹی اٹھا بھٹھی اٹھا بھٹھی زبردست بلکل بلکل بہت کلیل نکل دی صحیح 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 اے سٹوری جاستے جگہ بنی ہوئی ہے اچھی ٹائل اگری مضبوط مٹا ہی اچھ اور ایک فس ٹائم دیکھ رہے ہیں ساڑھی تحصیل اچھ بھی ماشیل اس ترکے کام ہو گیا بہت اچھی گل ہے موسیقی موسیقی